ہیلو سٹوڈنٹ ویلکم سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز کا کوشن کرنے والے نائنٹھ جو کوشن نمبر پہلے دو ہو گئے تھے کوشن نمبر تھرڈ جو ہے وہ ایز بلکل سیم ہے جیسے میں نے دوسرے لیکچر میں آپ جب آپ کی کلاس شروع ہوئی تھی دوسرے دن میں نے ایک اگزمپل دی تھی ویکٹر سپیس کے بارے میں بلکل جو جو سٹیپ ادھر کیے تھے وہ سٹیپ آپ نے کوشن میں تھرڈ میں کرنے پھر تو ویسے ہی ہے فیف سیکس سیمتھ جو ہے یہ تھوڑے الگ ہیں یا آپ کو میں بعد میں کروا دوں گا یہ اتنا ایمپورٹنٹ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو کوشن نمبر نائنٹھ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکرز کریں گے آج لیکن اس سے پہلے کچھ بچے کو ایک بچے کو پرابلم تھی فیلڈ کیا ہے کہ سر یہ فیلڈ پوچھا تھا فیلڈ کیا چیز ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹ بیکٹو سپیس کے اندر فیلڈ کیا ہے فیلڈ ایک ایسا سیٹ ہے جس سیٹ کے اندر کم سے کم دو ایلیمنٹس ہوں اور وہ وید تو بائنری اپریشن بھی ہوں پلس اور ملٹی بیکشن مطلب پلس اور ڈاٹ ٹھیک ہے ایک ایسا سیٹ جس کے اندر کم سے کم دو ایلیمنٹس ہوں ڈس دو ایلیمنٹ اور دو بائنری اپریشن ڈیفائن ہو پلس اور ڈاٹ ان دو بائنری اپریشن کے ساتھ وہ دو ایلیمنٹ کچھ پرابٹی سیٹسفائی کریں اس کو ہم بولتے ہیں فیلڈ اور فیلڈ ریل بھی ہو سکتا ہے فیلڈ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے فیلڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کوشن نمبر 9 کرنے والے ہیں اس میں فیلڈ انہوں نے لیا ہوا ہے سیٹ آف ریشنل نمبر تو اس لئے فیلڈ کسی بھی فارم کا ہو سکتا ہے جو بھی فیلڈ ہوگا ایسے مطلب جو بھی ہم سکیلرز لیتے ہیں سکیلرز تو انہیں ہم فیلڈ کہتے ہیں اور وہ سکیلرز اگر وہ کچھ پرابٹی فیلڈ کی جو پرابٹی میں نے بتا ہی آپ کو اگر وہ سیٹسفائی کر جائے with two binary operation ان کے ساتھ اگر ان binary operation کے ساتھ define وہ پرابٹی سیٹسفائی کر جائے گا تو ہم اسے بولیں گے فیلڈ بولیں گے اب جیسے کہ کوشن نمبر 9 ہے 9 میں وہ کہہ رہا ہے کوشن نمبر 9 کہتا ہے کہ شو کیجئے سیٹ آف آل ایلیمنٹ کس ٹائپ کے اس ٹائپ کے a plus b root 2 plus c cube root 3 اس فرم کے سیٹ کو آپ نے شو کرنا ہے اور جو یہ سارے a b c ہے یہ سیٹ آف ریشن نمبر سے لیے گئے ہیں مطلب ہیدھر فیلڈ کیا ہے سیٹ آف ریشن نمبر اور اور ویکٹر جو سیٹ آف ویکٹر ہے مطلب ہی ہے یہ پورا ایک ویکٹر کا سیٹ دیا ہوا ہے اور اے اے بی سی یہ کیا ہے یہ فیلڈ کے مطلب ہی فیلڈ کے لیمٹس ہیں اور ہیدھر فیلڈ کیا دیا ہوا ہے سیٹ آف ریشن نمبر تو وہ کہہ رہا ہے شکل ہے جو سیٹ دیا ہوا ہے آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ ویکٹر سے Erasters Beast ہے اور د trees經لف نمبر تو یہ ہم نے شو کرنا ہے کہ ویکٹر سپے سیٹ ہے کے نہیں تو accept of space처럼 کرنے کے لیے ہمیں س fabrics satisfائabanب لانے پڑے ہیں اس پر جب vector space کی ساری property satisfiren ہوجائیں گی تو ہم بولیں گے یہ field جو یہ field دیا ہوا اس ٹائپ کے through the reviews Tradition Doubt 됐تہا ہے تو دیکھیں student اس کا proof سب سے پہلے given v یہ دیا ہوا ہے آپ لکھو گے given v set آپ کے پاس دیا ہوا کون سوالا a plus b root 2 plus c cube root of 3 اور such that a b c belongs to set of rational number یہ ایک set ہمارے پاس دیا ہوا ہے اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ set vector space ہے کے لئے تو vector space کے لئے ہمیں property satisfy کرانے پڑے گی جو vector space کی properties ہیں تو آپ let کر لوگے کیونکہ ہمیں دو elements بنانے ہیں نا دو elements choose کرنے ہیں ایسے جن پہ ہم property satisfy کریں گے تو مان لیتے ہیں ایک x مان لیتے ہیں دوسرا y مان لیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں let x equal to x مان لیتا ہوں اس کو مطلب a1 plus b122 plus c1 cube root of 3 x مان لیا اس کو and y مان لیتا ہوں میں یہ a2 plus b2 root 2 plus c2 cube root of 3 ایک مان لیا x1 اور ایک مان لیا y2 x اور y میں نے دو set ڈے لی ہے اور where a1 b1 c1 a2 b2 c2 تو یہ سارے کیا ہے set of additional number سے ہے اب مجھے define کرنا ہے addition and scalar multiplication تو اب لکھو گے we define we define we define addition and scalar multiplication on the given set v on the given set v s کس طریقے سے سب سے پہلے addition کے addition دیکھیں گے x plus y x plus y کا مطلب ہے اس کو اور اس کو جمع کر دو plus کر دو تو کیا جائے گا a1 plus a2 a1 plus a2 plus b1 b2 b1 plus b2 اور root 2 ڈے لی ہے 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 similarly ڈے لی ہے c1 plus c2 اور root 3 ڈے لی ہے چیز ہو جائے گی alpha of a1 plus alpha of b1 plus alpha of c1 into cube root 3 ڈے لی ہے چیز ہو جائے گی اس میں کوپلے شانے والی بات نہیں ہے تو اس کے بات یہ میں نے define کر دی ہے addition اور scalar multiplication اس طریقے سے اب میں property satisfy کراؤں گا پہلی property ہے properties ہوتی ہیں properties under addition تو properties under addition کے لیے یہاں تک سمجھے آپ کو یہ میں نے addition اور scalar multiplication اس طریقے سے define کر دیا according to the given set v اس set v کے مطابق تو اب دیکھئے جب ساری property vector space کی satisfy ہو جائیں گی تو میں بولوں گا یہ vector space یہ سے set دیا ہوا یہ vector space ہے تو دیکھئے پہلی property ہوتی ہے properties under addition vector space کی پہلی property under addition کے case میں سب سے پہلی a property ہوتی ہے closure property closure property تو closure کے لیے ہمیں کیا لینا پڑتا ہے کچھ بھی مان لیتے ہیں let xy جو ہے وہ کس کو بلانگ کر رہے set v کو تو then کیونکہ under addition کی بات کر رہے تو x plus y ہوگا تو x plus y میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا ہے وہ کس form کا ہوگا a1 plus a2 plus b1 plus b2 plus c1 plus c2 اور ساتھ میں b1 plus b2 کے ساتھ square root 2 ہے c1 plus c2 into cube root of 3 تو اب دیکھئے کہ a1 a2 b1 b2 c1 c2 یہ سارے کس کو بلانگ کر رہے ہیں set of rational number کو اگر a1 a2 b1 b2 c1 c2 set of rational number کو بلانگ کر رہے ہیں تو it means ان کا sum بھی کس کو بلانگ کرے گا set of rational number کو بلانگ کرے گا تو it means اگر یہ set of اگر ان کا plus b set of rational number کو define کر رہا ہے تو it means ہم کہہ سکتے ہیں v is closed under addition therefore v is closed under addition ایک property satisfied کیونکہ اگر یہ set of rational number ہے تو ان کا plus b بھائی کوئی بھی دو rational number لگے تو ان کا plus again rational number ہی ہوتا تو it means اگر یہ rational number کو بلانگ کر رہے تو ان کا plus b کس کو بلانگ کرے گا set of rational number کو کیا ہوتی ہے associative کیا ہوتی ہے associative تو associative میں مان لیتے ہیں 3 elements let x y z belongs to v تو now سب سے پہلے ہمیں x plus y plus z نکال ہوا تو x plus y plus z کیا ہو جائے گا x کی جگہ پر x plus y کی جگہ پر یہ اور plus z کی جگہ پر بھی یہی فارم ہوگی z کی جگہ پر بھی یہی ہوگی لیکن اس میں ہم notation دے دیں گے a3 b3 ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں گے a3 plus b3 root 2 plus c3 q root 3 ٹھیک ہے تو جب ان کو rearrange کریں گے calculation آپ کو کرنے آتی ہے میں ایسے کر سکتا ہوں اس کو دیکھیں جب اس کو میں calculate کروں گا تو واپس یہ کس کی فارم میں بن جائے گا اس فارم میں بن جائے گا مطلب جب میں x plus y کی value اور z کی جگہ پر بھی یہی رکھوں گا مطلب a1 a2 ہو گیا تو رکھوں گا a3 plus b3 q square root 2 plus c3 q root 3 تو جب ان کو plus کروں گا اس کے ساتھ تو last میں جب اس کو rearrange کروں گا کیونکہ addition ہے تو addition کے case میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو 1 plus 2 لکھو یا 2 plus 1 لکھو ایک ہی بات ہے تو واپس rearrange کرتے کرتے ہیں یہ فارم کس کی بن جائے گی اس فارم کا x plus y plus z فارم میں آپ کو associative کے لئے x plus y جو تھا اس میں سے y کو نکال کے z کے ساتھ جوڑ دینا تو آپ کے پاس یہ property satisfy آپ بولو گے therefore addition is associative و اگر جس کو یہ نہیں کرنا آئے گا وہ آپ لوگ مجھے message کر دینا میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس طریقے سے arrange کرنا ہے میں copy پہ لگ کر آپ کو send کر دوں گا تو آپ لوگ کر سکتے ہو اگر جو نہیں کر سکا calculate جس کو پریشانی آئی وہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد تیسری property ہوتی ہے existence of additive identity تیسری property ہوتی ہے existence of additive identity c property مطلب existence of additive identity to exist existence of additive identity کیا ہے let x belongs to v that is x belongs to v to x to x 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 تو یہ چیز ہو جائے گی اب دیر فور ایکس پلس زیرو تو ایکس پلس زیرو تو ایکس پلس زیرو بھائی کتنا ہوتا یہ چیز 0 equal to 0 ہے نا 0 into root to 0 0 into cube root to 0 تو it means x plus 0 جو ہوگا وہ کس کے برابر ہو جائے گا اب اس کو اس کو پلس کریں گے تو a plus 0 plus b plus 0 root 2 plus c plus 0 cube root 3 یہ چیز ہو جائے گی اب دیکھیں a plus 0 a plus b plus 0 b root 2 plus c plus 0 c cube root 3 یہ چیز ہو جائے گی اور یہ واپس کس کے برابر آ رہا ہے x کے برابر ملکہ x plus 0 کرنے پر واپس کیا آ رہا ہے x ہی آ رہا ہے تو it means آپ x plus 0 کرو یا 0 plus x کرو ایک ہی بات ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ therefore additive identity in v is exist تو آپ لکھ سکتے ہو 0 x plus 0 equal to 0 equal to 0 اور 0 plus x equal to x x plus 0 equal to x اور 0 plus equal to x additive identity یہ ہی کہتی ہے کہ اگر اس جو بھی set دیا ہوگا اگر اس کے بیچ میں اس set کے بیچ میں اگر کوئی بھی identity لگائیں identity لگانے سے اس value میں کوئی فرق نہ پڑے تو اس چیز کو اس identity کو ہم بولتے ہیں additive identity additive identity ہمیشہ 0 ہوتی ہے تو 0 اس value میں ڈالنے سے اس value میں کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب x plus 0 کرو تب بھی x ہی آئے گا 0 plus 1 کرو تب بھی یہی x ملے گا آپ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں existence of additive identity exist کر رہی ہے in v کے اندر اب اس کے بات existence of additive inverse existence of additive inverse additive inverse existence of additive inverse کے case میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے بھائی let x belongs to v that is آپ ایسے لکھ سکتے ہو let x v کے اندر ہے that is x کس کے برابر ہوگا a plus b root 2 plus a cube root 3 یہ ہوگا given set اب then بھائی additive inverse کیا ہوتا ہے x کا additive inverse minus x ہوتا ہے تو then minus x کس کے برابر ہو جائے گا minus x ہو جائے گا minus a ٹھیک سکتے ہو جائے گا plus minus b root 2 plus minus c root 3 ٹھیک سکتے ہو جائے گا اب 9 جب اس x کو اس کے ساتھ plus کروں گا مطبع x plus minus x کر دوں گا تو کیا آئے گا جب score اس کو plus کریں گے یہ اور یہ کر جائے گا یہ اور یہ کر جائے گا یہ اور یہ کر جائے گا تو کیا بچے گا آپ کے پاس 0 تو minus x plus x کروں گا تب بھی کیا آئے گا 0 مطبع additive inverse کیا کہتا ہے additive inverse یہ کہتا ہے کہ اگر ہم additive کوئی بھی جو بھی set دیا ہوگا اگر اس set پہ ہم additive inverse لکھتے ہیں لکھنے کے بعد ان کو add کرنے کے بعد اگر ہمیں additive identity مل جاتی ہے تب ہم بولتے ہیں کہ یہ additive inverse اس کر رہا ہے تو دیکھو ان کو add کرنے پہ ہمیں additive identity مل رہی ہے 0 جو ابھی ہم نے proof کی تو 0 مل رہی ہے تو it means ہم بولیں گے کیا additive inverse of x hold in v x کا additive inverse hold کر رہا اس میں v کے اندر تو یہ بھی بالکل آسان ہے یہ آپ ایسے فر جیسے میں میں نے minus x plus x plus minus x کیا اس کو plus کیا تو 0 آیا similarly آپ minus x plus x بھی کروگے تب بھی وہ بھی اسے 0 آئے گا تو آپ لکھو گے therefore additive inverse of x in v hold تو اس کے بعد 5th property ہوتی commutative پہلی group کی vector space کی چاہیے تو 4 میں نے کر دی اس کے بعد آتی ہے commutative property کے لیے آپ کے پاس x اور y دونوں چوز کیے ہوئے میں نے پہلے سے x plus آپ لکھو گے let x y belongs to v x y kis کو بھی لانگ کر رہے v میں x plus y نکال x plus y میں نے آپ کو نکال کے بتا ہے تو کس برابر ہوتا ہے a1 plus b1 6 red a1 plus b1 root 2 ایسا ہوتا ہے a1 plus b1 root 2 6 plus c1 cube root 3 plus y y کی جگہ پر کیا جگہ پلس plus y y کی جگہ پر وہ ہی a2 plus b2 ٹھیک ہے تو وہ بن جائے گا آپ کے پاس جب اس کو plus کریں گے تو آئے گا a1 plus a2 a1 plus a2 plus b1 plus b2 into square root 2 plus c1 c2 into cube root 3 similarly a1 plus a2 کو میں ایسے نہیں لکھ سکتا ہے a2 plus a1 لکھ سکتا ہوں نا similarly b1 plus b2 کو میں لکھ سکتا ہوں b2 plus b1 لکھ سکتا ہوں تو جب a2 plus a1 ہے تو اس کو جب واپس میں simplify کروں گا واپس اس کو کھول ہوں تو ایسے آ جائے گا a2 plus b2 square root 2 plus c2 cube root 3 plus a1 plus a1 plus b1 ایسے کھول سکتا ہوں تو یہ واپس فرم بن جائے y plus x کے برابر x plus y لیا تو واپس کس کے برابر آگیا y plus x کے تو 5 5 properties satisfy ہوگی اب ہمیں properties under multiplication کے case میں بتانی ہے کہ وہ satisfy کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو دیکھئے properties under multiplication کے case میں پہلی property closed تو ہم لکھیں گے جو field ہوتا ہے وہ closed ہوتا ہے under multiplication آپ کوئی بھی element x لے سے اور alpha لے لو تو وہ ہمیشہ alpha x میں بلان کرے گا اسی field میں بلان کرے گا جو آپ نے set of fraction number لیا ہوا ہے تو پہلی property clearly آپ لکھ سکتے ہوں clearly یا ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ we know that f is closed under multiplication to multiplication کے case میں جو field ہوتا ہے تو اس لئے لئے alpha into x کروگے وہ بھی field کے and x in v اور v سے آپ x چوز کر لوگے تو then alpha into x کس کے برابر ہو جائے گا alpha a plus alpha b square root 2 plus alpha c cube root 3 یہ چیز ہو جائے گی اب دیکھیں اگر a b c جو ہے وہ set off کیوں سے ہے اور alpha بھی کیوں سے لے رہا ہوں تو اس کا into b alpha into c بھی کس میں چلا جائے گا کیوں میں چلا جائے گا میں alpha b کیوں سے لے رہا ہوں سکیلر اور x جو ہے وو field سے ہے تو a b c کس کو بلانگ کر رہے a to x اگر v سے ہے alpha کیوں سے ہے تو جب ان کو multiply کروں اس فیلڈ کے ساتھ کے element کے ساتھ تو آپ کو ایسا ملے گا alpha b c اب چونکہ a b c کیا ہے set of rational کو بلانگ کر رہے تو product of rational is always rational تو آپ لکھ سکتے ہو کہ ان کا product alpha a alpha b یہ بھی کس کو بلانگ کر رہے تو آپ لکھو گے کہ اگر یہ بھی کیوں کو بلانگ کر رہے تو it means آپ لکھ سکتے ہو alpha x جو ہے وہ پورے کا پورا کس کو بلانگ کر رہا ہے v بلانگ کر رہا ہے therefore v is closed under scalar multiplication اب دوسری ہوتی ہے distributive loss things تو distributive law کے لیے alpha beta لے لیں v سب سے ساتھ ملکیپلائی کروں تو آئے alpha a plus beta a similarly either alpha b plus beta b to square root to جب اس کو further calculate کریں ہم آ جائے گا یہاں پر آپ کے پاس دیکھئے beta alpha اور ہاں تو جب اس کو یہ alpha a plus beta a similarly alpha b plus beta b تو جب اس کو ہم کھول کے دوبارہ ایسے نہیں لگ سکتے alpha a plus یہاں سے ایک لے beta b plus یہاں سے لے لو ایک beta b plus root plus beta c u root 3 پھر alpha beta alpha beta alpha beta alpha plus beta b plus beta c جب کھولیں گے تو یہ چیز آ جائے گی تو اس کے بعد یہ چیز بن جائے alpha into a alpha into x plus beta into x alpha plus beta x kis 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 x chik student i hope آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اگر نہیں آئے تو ایک پر دوبارہ دیکھ لو میں alpha beta کیوں سے لیے x v میں ہے alpha plus beta distributive lag میں نے کیا ان کو plus کیا x multiply کیا تو یہ چیز آگئی alpha plus beta into x x alpha plus beta x x x multiply kia alpha plus beta a alpha plus beta b plus alpha c то پھر میں نے کیا alpha into a alpha a beta into a beta b پھر میں نے کیا alpha alpha والے x رکھے beta والے x رکھے تو آپ کے پاس آگیا alpha into x کیونکہ alpha a plus alpha a plus alpha b plus alpha c کس کے برابر آجے گا alpha x کے برابر کیونکہ x کے دے رکھا ہے وہ a plus b plus c تو آپ لکھ سکتے ہو بیٹا اور alpha x کر لگے alpha wale x to alpha into x plus beta into x اور یہ property satisfy کر جائے گا تو similarly آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو similarly اگر یہ property alpha plus beta into x اس کے برابر ہے تو similarly آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ alpha into x plus y بھی نکال لگے alpha into x جگہ پر value دے رکھی ہے پلاس y جگہ پر value دے رکھی ہے تو اس کو واپس اس way سے alpha والے accept رکھیں گے بیٹا والے accept رکھیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا alpha x plus alpha y تو دونوں satisfy کر جائیں گے ٹھیک ہے student تو اسی طرح سکیلر ملٹی پلاکیشن بھی کریں گے فورت پراپٹی تو سکیلر ملٹی پلاکیشن کے کیس میں کیا کریں گے آپ آپ کیا کروگے لیٹ کر لگے فورت پراپٹی لیٹ کر لگے کہ alpha beta کس کو بیلانگ کر رہے ہیں کیوں کو بیلانگ کر رہے ہیں اور x کس بیلانگ کر رہا بی بی سے ایلی مل دیا اور دو فیلڈ سے لیے تو جب ان کو میں alpha beta into x کروں تو کیا آئے گا alpha beta into x کے جگہ پر پیچھے value دے رکھیں مطلب a plus b root c q root 3 آ جائے گا تو پھر جب ان کو اندر multiply کروں تو ایسے آئے گا alpha beta alpha beta into a plus alpha beta into b root 2 alpha beta into c q root 3 آجائے گا پھر آپ کیا کروگے پھر آپ ایسے بھی دولک سکتے ہو ہر ایک سے میں alpha بہل لی 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 اندر آجائے بی ای plus یہاں سے alpha بہل لی لی آجائے بی into square root 2 فیر alpha بہل لی لی تو یہ چیز آجائے گی تو اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاس آجائے alpha off اندر والی ساری کس کی فارم بن جائے گی بی ٹھیک سب کے ساتھ بی ٹھیک ملٹیپلائی ہے نا کیونکہ alpha کامل لی 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 تو ملٹیپلائکیشن بھی ہولڈ کر رہے تھے اس میں کوئی پریشانی بات نہیں یہ بھی اس کے بات لی 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 ملٹیپلائکیشن کی جس میں لی 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 x belongs to v کے لی لی 1 into x کس کے برابر آجائے گا 1 into x کے جگہ پر a plus b root 2 plus c cube root 3 ٹھیک اگر جب اس کو 1 کو اندھر ملٹیپلائک کرو گا تو یہ آجائے گا 1 into a plus 1 into b root 2 plus 1 into c cube root 3 یہ چیزے یہ آجائے گا جو ویکٹر سپیس ہے آگر دا فیلڈ کیوں ٹھیک سٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو سیمیلرلی اسی طریقے سے سارے ایکسرسائز کے کوشن بلکل اسی وی سے کوئی پریشانی والی بات نہیں آپ لوگ سٹرائی کریں سارے کوشن آسان ہے ھوکے تھنک